پنجاب کی نگران حکومت کو ختم کرنے اور نیا عبوری سیٹ اپ تشکیل دینے کے لیے درخواستوں پر سامات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وکیل کے جواب کی روشنی میں درخواست کو غیر محصر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا نگران حکومت پنجاب کو ختم کرنے اور نیا عبوری سیٹ اپ تشکیل دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شیخ رشید اور زمان وردک کی درخواستوں پر سامات کی درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کے حکم کے بعد موجودہ نگران حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے نوے دن سے زائد کوئی بھی نگران سیٹ اپ نہیں رہ سکتا موجودہ نگران حکومت پنجاب غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہے اسے ختم کر کے تمام پارٹیز سے مشاورت کے بعد نیا عبوری سیٹ اپ تشکیل دینے کا حکم دیا جائے وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل دیئے کہ مذکورہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے سپریم کورٹ الیکشن کروانے کا حکم دے چکی ہے الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہی ہیں عدالت نے وفاقی وکیل کے جواب کی روشنی میں درخواست کو غیر موثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا